حضر عظم عمران خان نے تمام صفیروں سے بات کی ہے اور بلکل بھی خوش نہیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے جو جملے کہیں ہیں وہ چند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو یہ کہ جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے صفیروں کی طرف سے یا صفارت خانوں کی طرف سے برن ملک مقیم پاکستانیوں سے وہ ناقابل قبول ہے صفارت خانے اس طرح سے نہیں چلایا جاتے پھر انہوں نے کہا کہ جو ملاقات کا ٹائم دیا جاتا ہے لوگوں سے ملا نہیں جاتا ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے حل نہیں ہو رہے سٹیزن پورٹل پر شکایات آئیں کہ ملا موجود ہی نہیں ہوتا اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے برن ملک مقیم پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں ہم یہ بطور ملک ہمارا ملک دیوالی اپن سے اگر بچا ان کی رکوم جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں اربو ڈالر ان کی وجہ سے بچا سعودی عرب سے جو شکایت ملی ہوتی ہیں انتہائی افسوسناکتی ناقابل یقین کی اور اب کارروائی ہوگی جو شخص صحیح کام نہیں کرے گا تو باب ڈوگر صاحب یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آج سے پہلے مجھے نہیں پتا جب سے میں نے صحافت میں آیا ہوں تو کبھی اس طرح کے بیانات کسی وزیراعظم کی طرف سے سارے سفیروں کو ایک کٹھا کر کے یعنی ان کے سے برہ راست یہ پیغام ان کو دیا جا رہا ہے ایک ہی وقت میں کہ ہم ہمارے صفحات خانے اس طرح نہیں چل رہے اس طرح سے چلنے چاہیے آج تک یہ پہلے تو نہیں سنا کبھی پہلے تو سب اچھا ہوتا تھا یہ چانت کیا ہوگا عمران خان کے آنے سے کوئی سفارت خانے برے ہو گئے ہیں کہ وہاں کا رویہ بلکل ہی بدل گیا اتنا برا ہو گیا یا ماضی سے ایک رویش چلی آ رہی تھی جس کا کسی نے کبھی نوٹس نہیں لیا اسامہ صاحب یہ شروع سے ہی ایسے تھے ہمارے جتنے بھی بیوروگریٹ ہیں چاہے وہ سیول سرویس کے ہیں چاہے وہ فورن سرویس کے ہیں یا پولیس سرویس کے ہیں ان میں مجورٹی وہ ہے جو خود کو فیرون سمجھتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں حکومت کرنے آئے ہیں رول کرنے آئے ہیں اور یہ باقی سارے کی ریمکوڑے ہیں اب آپ پاکستان میں جو باہر کے امبیسز ہیں باہر کے جو سفارت خانے ہیں چاہے وہ امریکہ کا ہے چاہے وہ برطانیہ کا ہے چاہے وہ یورپ کی کسی ملک کا ہے یا ارب کنٹریز کا ہے آپ دیکھیں وہاں پر کوئی چھوٹا سا انسیٹنٹ ان کے کسی شہری کے ساتھ ہو جائے تو وہ کتنی تیزی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کتنا تیزی سے اس کو پرسو کرتے ہیں اپنے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں اور ہمارے حالات یہ ہیں میری بے تاشا آور سی سے پاکستانی سے بات ہوئی ہے جتنا وہ تنگ پاکستان کی امبیسز ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر ٹائم دیا نہیں دیتا ٹائم ہو تو لوگ وہاں پر ملتے کوئی نہیں ہیں لوگوں کے مسائل چھے چھے مہینے سال سال پڑھے رہتے ہیں لوگ کے ڈاکومنٹس وہاں پر گم ہو جاتے ہیں لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ حالات ہیں کہ بچانے لوگ وہاں پر پریشان ہو رہے ہیں رول رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے آج عمرہ خان نے صحیح کہا ہے کہ یہ وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فوراں ریمٹینسز جو بڑی ہیں پاکستان میں فوراں زرف جو ہے اس میں سب سے بڑی کونٹریبیشن جو ہے یہ غیر ملکی پاکستانیوں کی ہے پاکستان جو غیر ملک میں ہیں اب یو اے ای سعودی عرب سعودی عرب کے امبیسیڈر کو پیچھے اٹھایا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر وہ زبردستی لوگوں کو پولیو کے ٹیکے لگا رہا ہے ریبیکسینیشن کر رہا ہے وہ ایک چیز پکڑی ہوئی ہے اس پر عمل درامت کروائی جا رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے خانچے لگا رہے ہیں جو اہم لوگ ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا لوگ بچارے میں رول رہتے ہیں چکل لگا لگا کے تھک جاتے ہیں ان سے ملتا کوئی نہیں ان سے بات کوئی نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو چیزوں کو آگے پروسیس نہیں کیا جاتا اب پرائیمیسٹر نے جو پورٹل بنایا تھا وہ سید پاکستانیز کے لیے اس کا جو فیڈ بیک آیا اس کے پر عمران خان نے پھلکل صحیح کہا ہے کہ پرانا دور گزر گیا کہ جب برطانیہ میں جو ہائی کمیشنر ہوتا تھا اس کو کوئی بڑا گورا جو تھا وہ مل لیتا تھا تو وہ چیچے دن اپنا ہاتھی کسی اور سے نہیں ملاتا تھا کہ یہی آدمی گوری سے ملا ہوں اور یہی ایک عام پاکستانی سے ملا ہوں وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں جب وہ باہر کسی امبیسی میں ہوتے ہیں تو ان کے بھی دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن خان صاحب اس کے ساتھ جو ہمارے یہاں پہ کالے بابو بیٹھے ہوئے ہیں مطلب بڑے بڑے محکموں میں یہ جتنے بیروکریٹس ہیں ان کے دماغ بھی ٹھیک ہونے والے ہیں یہ بھی پبلک سرویس کوئی نہیں کر رہے ہیں یہ بھی لوگوں سے آدمی لانا پسند نہیں کرتے ہیں یہ سونیا صدف کا تو ایک واقعہ ہوا ہے یہاں پہ ہزاروں واقعے ہیں سونیا صدف کا بھی سوڑا سن لے فوٹو اپنے میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں میں آتا ہوں اس پر میری گزارش اے سے فائزہ ہمید کے ساتھ مریم صاحبہ کے ساتھ اور شباب کی سکرین سوشل میڈیا کے حصہ تھی وہ چاند سال پہلے ہمارے سکرین پر بھی دیکھئے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا رویہ ناقابل برداشت ہے اگر آپ کو کوئی فنڈز کی کمی ہے تو ہمیں بتائیں ہم پروائیڈ کریں گے اور یہ سفارت خانے اوپرسیز پاکستانیوں سے اپنا رویہ درست کریں اور جو دیکھیں گے ہم سفارت خانہ کون ہے جو سرماکاری کے لیے ملک میں سرماکاری لانے کے لیے کام کر رہا ہے یہ پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے اور سفارت کاروں کی پاکستانیوں سے لا تعلقی ناقابل قبول ہے اب یہ رویہ نہیں چل سکتا یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب خود کو غیر مقبول نہیں کر رہے لیں گے بیوروکریسی میں خاص طور پر اسامہ صاحب یہ وہ کام ہے سن لیں بیوروکریسی کو چھوڑیں بورا کریسی اس کو میں کہتا ہوں اس کی کیا اوقات ہے کیا مجال ہے وہ پبلک سرونٹ ہے وزیراعظم یہ ہوتا ہے جو عمران خان کام کر رہا ہے کیا وہ بیوروکریسی سے ڈر کے بلیک مل ہو جائیں میں آپ کو ایک بات بڑی کر رہا ہوں یہ جو آج عمران خان کا ایک سٹیپ ہے جہاں میرے سے لکھوا لیں یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں یہ بات ریمیٹنسیز اوورسیز کی پہلے بڑی ہے کرونا کے باوجود آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں روزگاری میں کمی ہوئی ہے جس طرح بے روزگاری ہوئی ہے کاروبار کم ساری چیزیں اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کرونا کے باوجود اوورسیز نے ریمیٹنسیز اربون ڈالر بجوایا ہے پاکستان کو اس کا مطلب ہے ان کا ٹرسٹ ہے عمران خان کے اوپر یہ جو اقدام کی ہے جس طرح ڈوکر صاحب نے کی ہے میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں یہاں پہ گنوانا شروع کر دوں پروگرام چار کرنے پڑیں گے مجھے اوورسیز کے فون آتے تھے امریکہ سے مجھے برطانیہ سے مجھے اٹلی سے سپین سے یو اے ای سے سعودی عرب سے کیا مسئلے ہوتے تھے کہ مہارا جی نائکوب ختم ہو گیا ہے ہم بیسی ہمیں ملنی رہا مہارا جناب پاسپورٹ کا ایشو ہے ہمیں کو پوچھنی رہا یہاں پہ فوران آفیس کے ڈاکومنٹ ہیں وہ آگے بجوانے رہا ادھر سے چیزیں ادھر آ رہی ہیں اس میں میں داد دیتا ہوں تاہر شباز جو فاکی مرسب ہیں اور وہاں پہ حافظ عسان کو کرتے کمیشنر فور گرائیونسیز فور آورسیز انہوں نے کئی میں کہتا ہوں سینکڑوں لوگوں کے ٹوئنٹی فور آورز کے اندر مسئلے حال کرائے کیونکہ وہ واحد ایک لائزن آفیس ہے جو کہ تمام اس کو مرسیز جواب دے ہیں واقعی مرسب کا آفیس ہے تو میں نے کام کروایا ایک بندی میں عمران خان صاحب نے یہ جو کام کیا ہے اسامہ صاحب اتنی بہتر صورتیال ہے اور میں اگلی آپ کو خبر دے رہا ہوں آنے والے چند دنوں کے اندر آپ دیکھنے بیسے تو بہت ساروں کے دماغ اب ٹھیک ہو گیا ہے جو ان کو کیڑا تھا جو گردن میں سریعہ تھا وہ ان کو ٹھیک ہو گیا سعودی عرب کی اگزیمپل کے بعد عمران خان صاحب کا یہ پلین ہے میں وہ ریویل کر رہا ہوں ہے تو غلط بات لیکن چلیں اچھے اصلاح کے لیے کہ وہ پورٹل ساری امبیسیز جو ہے ایک سو 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 سے زیادہ ممالک کے اندر جو ہمارے سفرہ ہے وہ پورٹل وہاں پہ خود کسی ٹائم رینڈم لی چیک کریں گے اور اگر وہاں پہ سوارتی عملہ نہ پایا گیا اور انہوں نے اپنے ٹائگرز کو بھی کہا ہے اپنے جو اوورسیز اپنے ان کے جو ڈونر ہے جو ان کے سپورٹر ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ریپورٹ کرنی کس امبیسی کا بندہ پورٹل پہ موجود نہیں ہے اور آپ کو نہیں ملتا اب عمران خان صاحب اس عزار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک کمپلینٹ آئے اور اس بندے کو عبرت کا نشار بنایا اس سفیر کو یہ فیرون بنے ہوئے تھے اس سفیر وہاں پہ یہ کسی کو ملنا تو دور کی بعد ٹائم دینا تو دور کی بعد یہ ایکسیس سین تک نہیں لوگوں کی تھی اسامہ صاحب آج اگر عمران خان یہ ہماری امبیسیز کے دروازے کھول دیں پاکستان اوورسیز کے لیے اور یہاں پہ فورن آفیس کے لیے جو باہر جانے والے بندے ہیں ان کے لیے دروازے کھول دیں تو یہ اگر چوبیس ڈالر آتا ہے نا چوبیس ارب ڈالر تو اٹھالیس ارب ڈالر ایک مہینے کے اندر یہ ڈبل قیمت ہو سکتی ہے سرمایہ کاریہ آ سکتی ہے یہاں پہ جو سفیر لگتے ہیں وہ ان کی نسلیں ساتھ جو سمر جاتی ہیں پاکستان کا بھلا نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی سپائی بن جاتا ہے کوئی اس ملک کا اللہ کار بن جاتا ہے اور جو آپ کو پتہ ہی ہے جو بڑے بڑے ملکوں میں جاتے ہیں پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں عمران کان صاحب کو ایک ہی بات کرنی چاہیے شاہمود قریشی کو کہیں فورن آفیس کو کہیں کہ اس سفیر کو کسی بھی ملک میں لگایا جاتا ہے اس کو ٹاسک دیا جائے کہ وہ کتنی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں کتنے اس ملک کے اندر جو ریمیٹنسز اوورسیز کی وہ بڑی ہے یہ انڈیکیٹر رکھیں گے تو یہ اپنے بندے کے پتر بنیں گے اگر یہ انڈیکیٹر رکھیں گے پاکستانی آورسیز زیادہ پیسہ بھیجیں گے وہ انویسٹمنٹ بھی لائیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ سفیر جو مافیا ہے ایک بہت بڑا ہمیں تو پاکستان میں بزنس لانے کے لیے ہم لانا چاہتے ہیں ہم بڑی بڑی پارٹیاں لانا چاہتے ہیں لیکن ان کے دماغ خراب ہے نہ یہ فون سنتے ہیں نہ یہ میل کا جواب جاتے ہیں نہ خات کا جواب جاتے ہیں ہم بیسی میں جائے تو وہاں بیرگر کھڑے کیے ہوئے انہوں نے عام پاکستانی ان سے مل نہیں سکتا یہ لوگی امید ہے کہ سعودی عرب میں جوائی میں جی جی مجھے امید ہے کہ جس طرح سے یہ اب عمران خانس نے کہا ہے اس سے یقینیان بہتری آئے گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو اوبرسیز پاکستانیز ہیں ان کے سہولتوں میں اضافہ ہوگا اور ان کی مشکلات میں کمی ہوگی